نحمده و نصلي و نصليم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون بارہ نمبر اٹارہ سورة المؤمنون رکو نمبر ایک آیت نمبر دو تین چار آیت نمبر دو میں مومن کامل کا پہلا صفت یہ بیان کیا کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں حضرت الاستاد مولانا رحم اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ کا قول ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ توجہ باطنی کا نام خشوع ہے اور توجہ ظاہرے کا نام خضوع ہے خشوع کا معنی ہے سکون اور اسطلع شرع میں سکون قلب کا نام خشوع ہے مطلب عبس اور فضول حرکات نہ کرنا نماز کے دوران خاص کر وہ حرکات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو فقہہ کرام نے مقروحات کے عنوان سے جمع کیا ہو آواز کو پست رکھے دائے بائے لائل تفیتون یمینن ولا شمالن اور بدن کے کسی حصہ سے نہ کہلے امام غزالی اور بعض اہل علم نماز کی خشوع کو فرض سمجھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ خشوع نماز کی روح ضرور ہے اور خشوع کے بغیر نماز بے جان ہے مگر خشوع کو نماز کے رکن کے حیثیت سے تسلیم کرنا اور ماننا اور پھر اس کا ایک مسئلہ کے خشون نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی پھر واجب الاعادہ ہوگی لہٰذا خشوع فرض کے مرتبہ میں تو نہیں ہے لیکن قبولیت کے لئے موقفن علیہ ضرور ہے مطلوب ہے کہ نماز میں خشوع ہو دل کے میلان دل کے توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تبرانین معجم کبیر میں بسند حسن سیدنا حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائے گی سلب ہو جائے گی وہو خشوع ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خوشے نظر نہیں آئے گا مومن کامل کامل مومن کا دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ والذین ہم عن اللغوی معردون لغوہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو جس کا آلہ درجہ معصیت ہے گناہ ہے جس سے گریز ضروری ہے جس میں دینی فائدہ نہ ہونے کے باوجود دینی ضرر اور نقصان بھی ہو جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہے نہ مزیر ہے اور اس کا ترک کرنا شرعن اولا ہے بہتر ہے مجھے بھی مدحہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرع ترکو ما لا یعنی ہے لا یعنی کاموں کو لا یعنی باتوں کو بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنا ایک مسلمان کی اچھا اسلام ہی ہو سکتا ہے اور مومن مومن اور کامل مومن فضول چیزوں میں نہیں پڑتا فضول باتوں میں نہیں پڑتا اور مومن کامل کی مومن کامل کی تیسری صفت زکاة بیان کی جو زکاة کرنے ادا کرنے والے ہیں زکاة لغت میں پاک کرنے کو کہتے ہیں اور اسطلاح میں مال کا ایک خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ مستحقینی زکاة فقراء مساکین وغیرہ کو دینے کا نام زکاة ہے قرآن کریم میں عام طور پر لفظ زکاة اسی معنی پر استعمال ہوتا ہے لیکن آیات مذکورہ کے حوالے سے اس پر یہ شبہ اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ آیات مکہ ہے مکہ مکرم آمی تو زکاة فرض نہیں تھی حجرت کے بعد زکاة فرض ہوئی پھر آیات مذکورہ سے حکم زکاة مراد لینا کیسے درست ہوگی جواب یہ ہے کہ زکاة کے فرضیت مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی تھی سورہ مذمل بالاتفاق مکی صورت ہے اور سورہ مذمل میں فرمایا اقیم الصلاة و آت الزکاة اقیم الصلاة کے ساتھ آت الزکاة کا ذکر بھی موجود ہے مگر نظام حکومت اقتدار نہ ہونے کے وجہ سے وصولی زکاة کی وصولی نساب زکاة انتظامات مدینہ منورہ میں تشریف لا جانے کے بعد ہجرت کے بعد جاری ہوئے ہاں جن حضرات نے زکاة کو مدنی اخکام میں شمار کیا ہے ان حضرات کا بھی یہی منشاہ ہے اور جن حضرات نے مکہ زکاة کو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد قرار دیا ہے انہیں نے اس جگہ زکاة کا عام لغوی مانا مراد لیا ہے نفس کی پاکی مراد لی ہے قرآن کریم میں جہا فرز زکاة کا ذکر آیا ہے اطاع الزکاة آیا ہے یؤتون الزکاة آیا ہے آت الزکاة اس عنوانات سے تعبیر ذکر کیا ہے لیکن یہاں پر عنوان بدل کر فرمایا لِلززکاة فاعلون یہ اس کا قرینہ ہے کہ یہاں زکاة کے وہ اسطلاح معنی مراد نہیں ہے اس کے علاوہ فاعلون کا بے تکلف تعلق فعل سے ہوتا ہے اور زکاة اسطلاحی فعل نہیں ہے بلکہ ایک جز ہے ایک حصہ ہے مال کا بارحال آیات مذکورہ میں زکاة کا اسطلاحی مفہوم مراد ہو تو ظہر ہے پھر تو فرض ہے مسلمان کے لئے لازم ہے ایک اظہر من الشمس بات ہے لیکن اگر آیات مذکورہ میں لفظ زکاة سے مراد تذکیت نفس ہو یعنی اپنے نفس کو رزائل سے پاک کرنا تو یہ بھی فرض ہے یار کیونکہ شرق ریاض تکبر حسد بغض حرس بخل وغیرہ یہ جو بورے عادات ہے اس سے بھی نفس کو پاک کرنا ضروری ہے اس کو تذکیت نفس کہتے ہیں بد اخلاقے سے بد تمیزے سے وعد خلافے سے دھوکہ سے فراٹ سے نفس کو پاک کرنا یہ بھی مسلمان کے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ سارے کام حرام ہے ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے جس سے اجتناب ہر حال میں ہونا چاہیے لازم ہے اور ہر نفس کو ان رزائل سے پاک کرنا فرض ہے قد اعری فلاح کی زمانت ہے قد افلح من تذکہ وزکر اسم ربی فصل بل تؤسرون الحیات الدنیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى اگر نفس واقع نہیں ہے تو پھر دنیا تمہارے ترجیح ہوگی اگر نفس میں ایمان ہے غیرت ہے حمیت ایمانی ہے تو پھر آپ کے ترجیح آخرت ہوگی آپ کے اندر خوف خدا اندی ہوگی اللہ کی خوف ہوگی خوف آخرت ہوگی اور خوف آخرت ایک کامیابی کا زینہ ہے فرمایا قد افلح المؤمنون تحقیق کے ساتھ کامیاب ہوگئے وہ مؤمنون الکاملون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعِنْ وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں خوشو اختیار کرتے ہیں وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْوَوْلُوْا هُمْ عَنِ مُعْرِدُونَ جو بےہودہ باتوں سے مو موڑتے ہیں وہ گردانی کرتے ہیں خضور باتوں میں نہیں پڑتے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ ہم لِلززکاةِ فَائِلُونَ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں وَسُلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ عَجْمَعِينَ